شام کا وقت ہو گیا اب میں نے ادھر بنا رہیاں سوئییاں میں نے کہا چلتے ہم لوگ پہر جا کے گاڑ بھائی مماشتہ تھا میری بیٹنی جو ہماری لیے مام خلی لے کے آئی تھی وہ اندر دراز میں پڑی ہوئی تھی تو بربط اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب آئیں ہوا پاک سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر وفیت سے رکھے جیسے کہ آپ کو پتا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا میری مدھر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جمبرات والے دن ان کی جو نا یہ سات دن ہو گئی تھے بس بلوگ بنانے کو دل تو نہیں تھا بالکل بھی نہیں کر رہا بلوگ بنانے کے لیکن ہم آسطہ ایستہ اپنی روٹین میں آ رہے ہیں ایک چیز میری امی کی پڑی ہوئی ہے میں ابھی بھی سکون میں نہیں آ رہی اب لوگ سب میرے دعا گرے یہ دیکھیں ان کی میڈیسن ایک ایک چیز ہے یہ بھی ان کی میڈیسن ہے یہ بھی ان کی میڈیسن ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں جن کو میں دیکھ دیکھ کے میں روٹین میں نہیں آ رہی لیکن کوشش کر رہی ہے میں کوشش کر رہی ہے صبح صبح ہو چکی ابھی ادھر ابھی یہاں پہ دیکھیں ساڑھے چھے پونے ساتھ ہو گئے میں اٹھی ہوں ابھی میں چائے بنا رہے ہیں اور چائے بنائی ہیں اور پڑاٹھی بنائی ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے نا صبح شام فاتحہ کرتے ہیں اور کسی غریب کو کھانا اور ناشتہ کراتے ہیں تو ابھی میں نے بنائی کی چائے اور پڑاٹھی بنائی ہیں ہاتھ پڑ پر رکھیں کیونکہ تھنڈے نوجے صبح کا وقتیں بہت تھنڈ ہوتی ہیں ابھی میں پڑھوں گی فاتحہ اور پھر میں نے جو ہمارے گلی کی گارڈ ہے بھائی ان کو ہی میں نے کہا کہ آپ صبح شام جو ہے نا ناشتہ اور کھانا کھانے کبھی کھانے دیتی ہوں اور کبھی فروڈ ورہ دودھ ورہ یہ میری امی کا بستر تھا یہاں بھی میری امی آخری وقت میں تھی یہی کمرہ تھا اس کمرے کے لیے لائٹ نہیں آف کر دی چوبیس گھنٹے یہ لائٹ چلتی رہتی ہے یہ چھوٹی سی لائٹ جو ہے نا یہ چوبیس گھنٹے چلتی رہتی ہے اور اسے لگتے کہ میری امی ابھی بھی سوئی نہیں ہے کوئی وزدر پڑا ہوتا تھا مجھے نہیں فیل ہوتا کہ میری امی فقد نہیں ہوئی جب آپ کو بتا ہے میں اکیل ہی ہوتی ہیں تو زیادہ فیل کرتی ہوں بہت پریشان ہوں اب بھی تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کی چیزیں سمیٹے سمیٹے یہ شوگر کا یہ بھی میڈیسن ہے بہت میں آپ لوگوں سے دعا کرتی ہوں میری دعا کر ہم لوگوں کو ناپاک سکون دیں بس لوگ کچھ بن رہے ہیں کچھ نہیں بن رہے میرا کچھ بلکل بھی نہیں موڈ ہو رہا اس طرح میرا آنے کو دلی نہیں ہو رہا ہم پر سپارہ وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے ان سب چیزوں کی طرح چلے میں اپنا فاتح پڑتی ہوں پھر میں کرتی ہوں تو فاتح کر کے پھر وہ بھائی کو دینے جاتی ہوں گھاڑ بھائی کو ڈالتے چائے میرے سے گر گئی مجھے چائے ڈالتی اب دعا کرتی ہوں میں اسے گر گئی اس کو میں صاف کرتی ہوں رات میں بھائی لانا جس وجہ سے بس صاف کرتی ہوں یہ بڑا خب بھر کے دیتی ہوں میں کہتی ہوں کہ پراتھے ہیں ساتھ یہ پراتھے رکھتی ہے یہ چائے رکھتی ہے ہمیں دعا کروں گی فاتح کروں گی فاتح پڑھوں گی پھر اس کے بعد ہمیں جاؤں گی گارڈ بھائی کو دینے کے لیے یہ تو بند کرتوں میں سردی اتنی سخت ہے میری طبیہ خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ میرا گھلا خراب ہے بخار تھا مجھے میں رات کو بھی میڈیسن لے کے آئی ہوں کو ڈاکٹر کے پاس سے اب یہاں ہی بیٹھ کے دعا کروں گی اور پر کہتی ہوں ہمیں اٹھو آپ گھر ناشتہ آکے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے یہاں میں بیٹھ کے دعا کرتے ہوں تاکہ میری ماں جو کش ہو جائے اور کہ روک و سکون پوچھے بس میں فاتح پڑھتی ہوں چلتے ہم لوگ پہ جا کے گارڈ بھائی کو ناشتہ دیتی ہوں میں سب لوگ سوئے ہیں سب سوئے ہیں سوئے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا سوئے ہیں سب لوگ میں چلتی ہوں ناشتہ دینے کے لیے یہ دیکھیں ہماری گلی کا کیا حالت ہوئی ہے ابھی تک نہیں ٹھیک کی انہوں نے ہماری گلی کی حالت بڑی مشکل سے ہم لوگ گھاڑیاں جو ہیں نا وہ اندر لے سب جاتے ہیں یہ دیکھیں سبح سبح کا ٹائم ہے بس شام کا وقت ہو گیا اب میں نے ادھر بنا رہی ہیں سوئے ہیں میں نے کہا میتھی سوئے ہیں بنا رہی ہوں نا تو میں نے کہا چل دعا کروں گا بھی کہ صبح چائے اور پراتھے پہ کرتے ہوں شام کو کسی کھانے پہ اور یا پھر کسی میتھی چیز پہ یا پروٹ دودھ پہ اب یہ کہہ رہی ہوں ساتھ اکھانا منا رہی ہوں بس کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آرہی اتنا گھر پھیلا ہوا اتنا گندہ گھر میں پاکھل ہوگی ہوں دیکھ دیکھ کس کو کھائی کر کر کی اوپر سے میری کام والی جو ہے اس کی بھی ساتھ پوت ہوگی ہے کام والی بھی نہیں آرہی بارہ طریق سے لے کے ابھی تک کام والی میری نہیں آئی اب دیکھو بیٹھ میں پھر کسی کو پیسے دے کہ میں سپائی کرواری ہوں بس یہی لگی نہیں ہے مصر بن رہے ہیں ساتھ چاول بناؤں گی ہم لوگ نے یہ چاول بنائی تھے ساتھ میں نے کالی مصروں کے دار بھی بھائی تھی تو اب بھی تھوڑا سا کھانا کھایا ہم لوگ نے تو اب یہ ہے کہ میں نے سویاں جو بنائی تھی یہ رکھی ہوئے اب یہ اب میرے گاڑ بایا انگل کو دوں گی تو اب برطن دوں اتنے زیادہ برطن کٹھے ہو جاتے ہیں تو دیکھیں برطن دو دو کے تک جاتے سربی میں اتنا عجیب سا لگتا ہے میرا بس کچھ اسی طرح کے لوگ آئیں گے آپ کو آج کل ملیں گے پلیز آپ لوگ کو بس پسند کرنا جن کر دیا میں نے صاف اس نیٹ ہو گیا اب تھوڑا سا یہ چاولوں والا جا رہتا ہے یہ اگر یہ چائے کا رہتا ہے برطن نہیں ہے میں ان کے بعد میں دھوں گی اور یہ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا میری بیرن جو ہماری مامفلی لے کے آئی تھی وہ اندر دراز میں پڑی ہو تھی تو پر بس یہ دیکھیں کیا حالت ہوگی اس کی ساری مامفلی غراب ہوگی ہے لیکن اوپر سے چھلکہ خراب ہوئے تھوڑا سا کالا ہوا ہوئے تو بس یہ بنائی کروانی تھی لیکن بس امی کی ڈیتھ ہوگی اس میں تو بس ادھری لگے رہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی بھی جو ہے نا یہ اوپر سے چھلکہ کالا ہوا ہے اندر سے مامفلی بھی ٹھیک ہے یہ دووں کی جا کے بھنو آنے کے لیے اور موسم اتنا گندہ اتنا گندہ نہ کوئی دوب نہیں کر رہی ہے نہ بارش لگ رہی ہے یا تو دوب لگے یا بارش ہو جیب اداس سا موسم ہے جیب بیرونک سا چمکتی دوب ہوتی ہے تو بندے کا دل تھوڑا سا خوش ہو جاتے لیکن نہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تو بس ہماری گلی کا جو حالت بری ہے نا میں آپ کو دکھاؤں آج تو بہت بری حالت ہے میں دکھاتی یہ دیکھیں یہ حالت اگلی کی خدایاں کر 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 کے مٹی کا کیا حالت بنا دی ہوئی ہے میں نے آج پردے اٹھائے دیا تھے آگے سے میں نے کہا کہ مجھے ذرا کہیں سے روشنی آئے میں تنگ پڑ گی تھی پردے جو آگے ہوئی ہیں کھڑکیاں بند ہیں عجیب سردیوں تو بندے کے لیے جو عجیب عذاب ہی لے کے آتی ہیں تو اب یہ میں پردے کھولتی ہوں کیونکہ میرا سانس بند ہو رہا تھا تو اب یہ جو انا ٹھنڈ ہو گیا تو پھر میں نے کہا چلی کپڑوں کا ڈھیر پاڑا ہوئے کامولیوں کا پتہ کوئی نہیں ہے بس ایسے ہی ہے بس ایک بندہ خود اپنی پرشانی میں ہوتا ہو پھر سے ان کامولیوں نے اپنا پرشان کر کے رکھاتے ہیں چلیں جی میں اسی کے ساتھ اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہے آپ آپ لوگوں پسند آئے پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی موسیقی